اسلام علیکم میرے نام محمد الطاف اور میرے چینل کا نام ہے الطاف الہفرونکس سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن اکتباہ دیں اگر ویڈیو چلے گئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا جی یہ میں آپ کو اس کو ٹی وی پر بھی چیک کر آ دیتا ہوں اس کی آواز نہیں آ رہے یہ دیکھیں اس کا والیم سو پر ہے لیکن اس کی آواز نہیں آ رہے بلکل اب میں اسے اوپن کرنے لگوں اس کے بعد آپ کو چیک کر آ تو اس میں کیا فالٹ ہے اس کی وجہ سے اس کی آواز نہیں آ رہی یہ اب میں نے ریسیور کو اوپن کر لیا جی کیونکہ اس کے سپلائی کا تو یہ فالٹ ہو نہیں سکتا ہے وہ اس لیے کہ اس کے چینل وغیرہ وی اور ایچ دونوں آ رہے ہیں اور سیٹ بھی اب ہمارا مکمل دور پر آن ہو رہا ہے سپلائی کو والٹ چیک کرنے کے تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے آگے یہ ہمارا فالٹ آتا ہے اس کے یہ والے اس کے جو آڈیو کے پینل لگتے ہیں اس جگہ پر لیکن اس جگہ پر یہ فالٹ نظر آ رہا ہے اس کا کہ اس جگہ پر جیسے کہ اس میں پانی وغیرہ پڑتا ہے اور اس میں سپارک وغیرہ ہوتا رہتا ہے یہ آپ دیکھ لیں الکا سا ٹھیک ہے اور یہ ایس ڈی ایم آئی کی جو اس کا جائے کہ اس میں بھی یہی فالٹ ہے پہلے اس کو میں اچھی طرح سے واش کرتا ہوں ٹھیک ہے جی ہو سکتا جی ہے یہ آپ ہمارا واش کرنے سے یہ فالٹ دور ہو جائے یہ والے اس کا آپ ایسہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی آڈیو ایسہ یہ اس کا ایس ڈی ایم آئی والا جو جائے کہ اس میں بھی یہ کاربن بنا ہوئا ہے یہ اس کے جو آڈیو ایسے اس میں بھی یہ کاربن وغیرہ ہویا اور یہ والے ایسے ایسے جیسے کہ جال چکا ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس کو اچھی طرح سے اس جسے سب کو واش کرتا ہوں ٹھیک ہے جی واش کرنے کے بعد چیک کرتا ہے کیا ہمارے اس کے آڈیو آتی یا نہیں آتی تو اس کے بعد اس کا اگلے لائے عمل سوچیں گے اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کا کیسے اس کی آڈیو نکال سکتے ہیں اب میں اس کو اچھی طرح سے واش کرنے لگوں یہ اب میں نے اس کو اچھی طرح سے واش بھی کر دیا لیکن اس کے بعد وجود اس کی آواز نہیں آرہت ٹھیک ہے اس کے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو یہ کرنا ہے اس کو ہم نے جمپر لگا رہا ہے جمپر اسے کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے وائر لے کر دوسرے جگہ پر لگا دیں اس جگہ اس پر اس کی آڈیو آنے لگ جائے ٹھیک ہے جی کیونکہ اس کے آڈیو کا یہ والا جو اس آگے والا یہ والا کیونکہ اس میں پانی دولا ہوا تھا اس وجہ سے یہ سپاک اوپر ختم ہو چکا کیونکہ یہ تو اس کی ان کی ریسنس وغیرہ آگا کوئی جال بھی چکی ہوتا ہے اس کی اوپر ویلیو تو ہے نہیں اس لئے اب ہمیں اس کو چیک کرنے سے تو رہے ٹھیک ہے چیک تو اب ہم یہ کرنے سے دے اس کی کون سے ریسنس کی فراب ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے اوپر ویلیو تو لکھی ہوئی نہیں ہے آپ دیکھ لیں آرہا ہے یا پی ایف وغیرہ ہے یا آرہا ہے ریسنس وغیرہ ہے ان میں کوئی چیز ہم چیک نہیں کر سکتے یہ ہم یہ ٹرینکسہ ہی صرف چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی geek تھے ٹھیک ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے وہ تو جلے نہیں اس کے اب ہم نے یہ کرنا کہ اس جگہ سے میں لینی ہے ٹھیک ہے جی اس جگہ سے میں لینی ہے ٹھیک ہے جی اس وress کو اس ruaیر کو ہم نے اب آمنوں سے اس باج سے لگا کر دیکھنا ہے اس ایریے میں Court سے اس کی ario آتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے لئے میں نے یہ ایک جمپر بنایا ہوا ہے آپ دیکھئے اسو پر میں نے ایک ایک مگ Carolina کسٹر لگایا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک کس کا پراد گرانڈ پر ایک ہی آگے یہ دیکھ لیں یہ اس کے آگے سے یہ ایک بریق سی لوگدار پراد بنایا ہوا اس کا فیدہ یہ اب ہمیں کہ جب ہم اس کے یہ سنٹر میں ہمارا فیلٹر آ جائے گا اس وقت جو ہم اس کو ٹی وی پر چیک کرنے لگے یا ایل ایڈی پر چیک کرنے لگے تو ہمارے کہیں اگر یہ پراد گلتی سے کسی وولٹیج کے پرانڈ پر بھی لگ جائے تو اس وقت ہی ہے ہماری آگے ٹی وی یا ایل ایڈی وغیرہ ان کی آڈیو کا فالٹ ہم نکالنے کے دوران یہ کسی جگہ سے پراد لگا دیں تو نہ اس کے آگے آڈیو کا فالٹ بنے گا نہ اگر ویڈیو چیک کرنے کے دوران ایسا کام کرنے لگے تو نہ اس کی ویڈیو کا فالٹ بنے اس لیے میں نے اس کے سنٹر میں یہ ایک کپیسٹر لگایا ہوا ہے وانیو ایف پچاس وولٹ میں یہ اب میں اس کا یہ کروں گا اس میں یہ اس کے جو آڈیو والی لیڈ ہے اس کو میں نے اس میں لگا دینا ہے اس کے بعد اس کی مدد سے میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ کس جگہ سے یہ اب ہماری اس کی آڈیو آ رہی ہے وہ ماں باپ کو کر کے دکھاتا وہ کیسے کرنا ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے رسیور چال رہا ہے اب ہم نے اس کے یہ ٹریز کرنا کہ اس کے کون سے اس سے کہ یہ اس کی آڈیو آ رہی ہے کیونکہ ان میں اب اس جسے میں اس میں وولٹیج بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی گرونڈ کا اس سے بھی ہے اس میں اور اس اس میں اس کی گرام بھی آ رہے جو ہماری یہ آڈیو دے گی ٹھیک ہے جو اب ہم نے یہ پراد کے یہ پیچھے سے کپیسٹر لگانا کا یہی مقصد ہے کہ کہیں سے اگر غلطے سے پراد لگ جائے تو ہمارے جو ہمیں ہمیں استعمال کر رہے ہیں لیڈی یا ٹی وی وغیرہ اس کی آڈیو یا ویڈیو کا فالٹ نہ بنے ٹھیک ہے جو اس وجہ سے یہ یہ اب ہمیں اس کو لگا کر چیک کر لیے آپ دیکھ لیں کسی جگہ پر بھی میں لگا لوں تو اس کی آواز کا فالٹ ہمارے ایل سی ڈی بھی نہ آ رہے ہیں اس لیے یہ آپ آواز سون سکتے ہیں کہ یہ آپ اس کی آڈیو کی گرام آ رہی ہے ٹھیک ہے جی؟ میں اس کو آگے یہ اب یہ ہم نے اس کی چیک کر لینا ہمارے یہ کہاں سے اس شک이에요 یہ증ہ آ رہی ہے ہے جو اس کی آ ہوانا ہوں اس جگہ پر زیادہ آ رہی ہے اس جگہ پر کام آ رہے اس جگہ پر کام آ رہے ہیں ہم نے یہ دو ٹین جگہ پہ چیک کر لیے کہاں سے ہمارے یہ آواز یاد آتا ہی اور کہاں سے یہ کام آتا ہے ٹھیک ہے جی؟ اب یہ ہماری جو آواز ہے اس کی یہ رسیور کے آرہی ہے وہ اس پوائنٹ پر زیادہ آ رہی ہے اب ہم اس جگہ سے ایک وائر لے کر اس کو ہم اس جگہ پر لگا دیں گے اس کے بیک جو ہماری یہ لیڈ بیر نکالتی ہے اس جگہ پر یہ جو نکلنی ہے اس پر ہم لگا دیں گے اس کے لگانے کا یہ مقصد ہے کہ ہماری سپن سے آواز آئے گی وہ آپ کو لگا کر دکھانے لگا یہ ہماری اس پن پر زیادہ آواز آئی ہے کمر میں پھر سے در یہ آپ دیکھیں اس پر آواز کام آ رہی ہے لیکن اس پر یہ زیادہ آ رہی ہے یہ آپ نے ایک دو جگہ پر لگا کر چیک کر لینا جس جگہ پر زیادہ آواز ہے اس جگہ پر لگا دینا لیکن جو ہماری پہلے آواز آتی اس سے تھوڑی سی کام ہوگی لیکن آواز آنے لگ جائے گی جو بلکل لو یا نہ آنے کے برابر ہے اس سے یہ بہتر ہوگی اب ہمارا یہ ریسیور استعمال میں آ جائے گا یہ اب آپ دیکھ سکے میں نے اس جگہ سے یہ بلکل بریق سوائر لے کر یہ آپ دیکھ سکے اس جگہ سے لے کر اس جگہ پر لگا دیئے یہ اس جگہ سے لگا دیئے اور اس جگہ پر لگا دیئے اس کے لگانے کا فیدہ یہ ہے کہ آپ ہماری جو یہ والی پین اس پر یہ آپ اس کی آٹی 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 ہے پہلے اس پر تو آواز آ رہی ہے اب یہ اس پر ہماری پین پر آنے لگی ہے آپ یہ ہمارے سیور ٹھیک ہو چکا ہے جی اگر ویڈیو اچھے لگے تھا لائک اور شیئر کیجئے گا جی اللہ حافظ